بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیرا راؤ امید ہے کہ آپ سب خیر کے لیے سے ہوں گے میں یوٹیوب پر میک اپ اور بیوٹی سلیلیٹڈ ویڈیوز بناتی ہوں آج ہم بات کریں گے ہیرز کے بارے میں ہمارے ہیرز روکھیں بلچان کیوں ہو گئے ہیں ان میں شائننگ نہیں رہی لڑکیوں کی بہت سارے یہی شکایت ہے کہ چمک نہیں رہی بہت زیادہ روکھیں ہو گئے ہیں اب سردیوں کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے اور سردیوں میں بال زیادہ روکھیں ہو جاتے ہیں اس کی تین سے چار بڑی وجوہات ہیں نمبر ایک لڑکیوں نے آئلنگ کرنا چاہتی ہے اگر اپنے بالوں کو آئلنگ نہیں کریں گے تو وہ واقعی ان میں وہ چمک و شائن کبھی بھی نہیں آئے گی اس لیے کم سے کم ویک میں ایک بار مست بالوں کو آئلنگ کریں دوسری بات کھارے پانی کا استعمال کائن لیا بشک شاور کے لیے کھارا پانی یوز کریں لیکن بالوں کو واش کرنے کے لیے کھارے پانی کا استعمال ہرگیز مت کریں اس سے بال دو موئے ہو جاتے ہیں وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر شائننگ نہیں رہتی تیسری اہم بات سردیوں کے اندر لڑکیاں اپنے بالوں کو واش کرنے کے لیے کرم پانی استعمال کرتی ہیں کیونکہ سردی زیادہ ہوتی ہے زیادہ تیز کرم پانی یوز کرتی ہے جس کی وجہ سے بالوں کے اندر شائننگ ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہے بال روکھے بھی جان ہو جاتے ہیں اس لئے کبھی بھی آپ نے شاور لینا ہو بالوں کو واش کرنا ہو تو کائلی نورمل پانی یوز کریں نورمل پانی یوز کرنے سے آپ کی بالوں کی شائننگ نہیں ختم ہوگی اور ایک اور چیز کی کنڈیشنر کا یوز لازمی کریں ویک میں ٹو بار مارکیٹ میں بہت سارے کنڈیشنر ایزیلی مل جاتے ہیں پینچین ہے سنسلک ہے ڈو ہے اس کے علاوہ کافی سارے برینٹ ہیں جن کے کنڈیشنر موجود ہیں لیکن میں کون سا کنڈیشنر یوز کرتی ہوں اور اس کی پرائس کیا ہے اور سب سے اہم کون سا کنڈیشنر ایسا ہے لڑکیوں نے کبال کنڈیشنر کی ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں وہ والی شائننگ نہیں آئی وہ چمک نہیں آئی میں نے بھی وہ کنڈیشنر یوز کیا لیکن میں آپ کو ایک ایسی کنڈیشنر کے بارے میں شیئر کروں گی جس کے بارے میں لوگ کم جانتی ہیں تھوڑا سا کاؤسٹلی ہیں لیکن اس کے استعمال سے آپ کے بالوں میں واقعی چمکات چاہے گی ریشم کی طرح ملائم ہو جائیں گے اور آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا سب سے پہلے بات کریں گے پینٹین کے کنڈیشنر کے بارے میں یہ پینٹین کا کنڈیشنر ہے اور میں نے اس کو تقریباً 250 روپیس میں پرچیس کیا یہ مارکیٹ سے ایزی لی آپ کو مل جائے گا یہ کنڈیشنر یوز کرنا چاہیے کم سے کم ہفتے میں دو بار دو بار سے زیادہ آپ اس کا مت یوز کریں بالوں کے لیے ویک میں دو بار کا یوز کر لینا بہت ہوتا ہے کنڈیشنر کرنے سے آپ کے بالوں میں شائننگ آج جائیں گے سافٹ ہو جائیں گے اور دو شاخے بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ سے جو میں ذاتی طور پر پر پرسنلی جو زیادہ یوز کرتی ہوں وہ یہ کنڈیشنر ہے یہ ہے کیونے کا کنڈیشنر یہ بلیک کلر کا ہے آپ کو دیکھیں اب تھوڑا دکھائی دے گا یہاں سے بھی میں آپ کو شو کر دیتی ہوں یہ دیکھیں کیونے برینڈ کا کنڈیشنر یہاں پہ لکھا ہے سلکی اینڈ شائن ریبانڈنگ کنڈیشنر اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج جو لوگ ریبانڈنگ کرتے ہیں صرف وہی ہی یوز کر سکتے ہیں یہی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس کے سب سے پہلے شیئر کروں گی کہ اس کی پرائیس کیا ہے اس کی پرائیس ہے سیون فیفٹی ٹپیس میں میں نے اس کو پرچیس کیا ہے اور کیونے ایک بہت بڑا برینڈ ہے اور اس کو میں اپن کر کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس مام میں ہوتا ہے اس کی سمیل بہت اچھی ہے دیکھیں میں نے کافی سارا یوز بھی کر لیا ہے یہ ایک ایسا کنڈیشنر ہے کہ اگر آپ اس کو مہینے میں دو بار بھی یوز کر لیں گی تو بہت ہے اس سے بال آپ کے بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گی واقعی سلکی انڈ شائن لکھا ہے تو واقعی سلکی انڈ شائن ہو جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف جو بانڈنگ کے بعد یوز کیا جائے میں اس کو ہم روٹین میں بھی یوز کرتی ہوں اور خاص طور پر جب مجھے کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے تو اس کو مست یوز کرتی ہوں اور اس کے یوز کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ آپ سے میں شیئر کر دوں کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے جب آپ اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے شاور لے لیتے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ کریں کہ بالوں کے اندر جو پانی موجود ہے وہ ذرا ڈرائے ہو جائے کہ بہت زیادہ گلے بالوں میں اس کو پلائے ہرگز نہیں کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کے بالوں میں سے تھوڑا سا پانی چلا گیا ہے دو تی منٹ ویٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ اس کو لیں اور اس کو تصر سے تقریبا جو بالوں کی جڑھ ہے اس سے ایک انچ کے فاطلے پہ اس کو لگانا شروع کریں اور سارے بالوں پہ اچھے طریقے سے لگائیں اور پانچ منٹ تک لگا رہنے دیں دو سے تین منٹ تک آپ اس کا مساج کریں مساج کرنے کے بعد پانچ منٹ ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے آپ حیران ہو جائیں گی اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے بال بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے بہت زیادہ سلکی ہو جائیں گے شائن کریں گے اور اس کا جب آپ فرس ٹائم یوز کریں گے تو آپ کو فرس ٹائم میں ہی پتا چل جائے گا کہ واقعی یہ واقعی سلکی انڈ شائن ہے اور یہ سیون فیفٹی میں مل جائے گا ٹو ہنڈرٹ ایمیل اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ کیونک بہت بڑا پرینڈ ہے مجھے کیونک کی چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں کیونکہ یہ بہت زبردہ سے زیادہ دیتا ہے جو ہی دعویٰ کرتے ہیں وہ بلکل پورا کرتے ہیں اور یہ کبھی میں سوچئے گا کہ ریبانڈنگ کے ہی یہ یوز کیا جاتا ہے ریبانڈنگ کے بعد کیوں یوز کیا جاتا ہے اس لیے کہ بالوں میں سلکی ہو شائننگ رہے اس کو برقرار رکھے کیونکہ جب ریبانڈنگ کیا جاتی ہے تو بہت سارے کیمیکلز اپلائی کیا جاتے ہیں اس کے بعد کنڈیشنر مست ہوتا ہے یہ ان کی کٹ میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو سیپرٹ بھی پرچیز کر سکتے ہیں میں نے اس کو ہمیشہ سیپرٹ پرچیز کی ہے کہیں آپ یہ سمجھے کہ یہ صرف بانڈنگ کیٹ میں ملے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے مار کیٹ میں ایزیلی سیپرٹ مل جاتا ہے آپ اس کو ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کا رزل بہت اچھا ہے آپ اس کو پلائی کیجئے گا اور اس کے بعد شیئر کیجئے گا مجھ سے کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور یہ واقعی بہت زبردست ہے میں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس لازمی کیجئے گا تینک یو انٹ اللہ حافظ